بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں تمام میرے بائی اور بہنیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیر وافیہ سے ہوں گے میں ہوں حافظ محمد بلال آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے چہرے کو چودویں کے چاند کی طرح خوبصورت اور پیارہ بنانے کا وظیفہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے وظیفہ یہ اس لیے بہت ہی مجرب ہے کہ اگر آپ لوگوں کا رنگ گرہ نہیں ہو رہا اور آپ اس وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان ہیں اور آپ لوگوں کے چہرے کے اوپر داغ دبے اور نشان بنے ہوئے ہیں وہ ختم نہیں ہو رہے ایسا مجرب اور خاص وظیفہ بتانے جا رہا ہوں اگر آپ لوگ اس وظیفہ پر خلوص نیت اور خلوص دل کے ساتھ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس و جل آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا وظیفہ سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے گزارش کروں گا جتنے بھی لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں پانچ وقت کی نماز کا احتمام لازمی کیا کریں نماز فجر کے بعد قرون پاک کی تلاوت کا معمول بنا لیں قرون پاک کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ پر لوگوں کے کاروبار میں رزق میں مال میں خیر و برکت عطا فرمائے گا اور نماز فجر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ پر لوگوں کے چہرے پر نور بھی پیدا فرمائے گا وظیفہ سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یے مصورو یہ آپ لوگوں نے اکتالیس مرتبہ رات کو سونے سے پہلے اگر تو باوضو ہو جائیں تو سب سے بہتر ہے اگر باوضو نہ بھی ہوں تو پھر بھی وظیفہ کر سکتے ہیں رات کو سونے سے پہلے آپ لوگوں نے اکتالیس مرتبہ یے مصورو اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دور دے پاک اگر گیارہ مرتبہ نہیں بڑھ سکتے کم از کم تین تین مرتبہ دور دے پاک لازمی پڑھنا ہے اور اس وظیفہ کو کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر لینا ہے دم کرنے کے بعد اپنے ہاتھ اپنے چہرے کے اوپر اپنی گردن کے اوپر اور ہاتھوں پہ ہاتھ اس طرح مار سکتے ہیں اور مارنے کے بعد آپ لوگ چھوڑ دیں یہ عمل آپ لوگوں نے چند دن ہی لگتار کرنا ہے اور جیسے ہی آپ لوگ یہ عمل سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ از و جل آپ لوگوں کو خود بخود محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کا جو چہرے کا رنگ ہے وہ بھی تبدیل ہو رہا ہے آہستہ آہستہ دانے داغ دبے بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ فائدہ بھی حاصل ہوگا